بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین محترم اگر آپ کسی چڑیا گھر میں یا پھر سرکس میں جائیں تب ہی ایک شیر کو دیکھ سکیں گے اگرچہ کچھ چڑیا گھر والے اپنے جانوروں کی صحت اور آرام کا خاص خیال رکھتے ہیں لیکن سارے چڑیا گھر والے ایسے نہیں ہوتے بالخصوص سرکس میں پرفارم کرنے والے جانوروں کا تو کوئی خیال نہیں رکھتا اور وہاں موجود شیر نہ صرف انسانوں کی مار کی وجہ سے سرکس میں پرفارم کرنے پر مجبور ہوتے ہیں بلکہ ان کی صحت کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ بعض پر تو سکن انفیکشنز کی وجہ سے ان کی مین بھی موجود نہیں ہوتی ایسی ہی کہانی ایک پہاڑی شیر کی ہے جس کو پہلی بار جب سرکس سے رحمدل انسانوں نے ریسکیو کیا تو وہ انتہائی بری حالت میں تھا جب اس کی بیس سال بعد زنجیریں کھولی گئیں تو اس نے ایسا کیا رییکشن دیا کہ ہر کوئی پریشان بھی ہوا اور حیران بھی ناظرین محترم دوہزار گیارہ میں پرو میں یہ پابندی آئید ہوئی کہ کوئی بھی جانور سرکس میں پرفارم نہیں کرے گا کیونکہ سرکس میں پرفارم کرنے والے جانوروں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے اس کے بعد سے آج تک اینیول ڈیفنس انٹرنیشنل والے جگہ جگہ موجود ایلیگل سرکس والوں کو پکڑ کر مجبور اور بے کس جانوروں کو آزادی دلاتے ہیں جس سرکس سے یہ پہاڑی شیر آزاد کیا گیا اس کے بارے میں اینیول ڈیفنس انٹرنیشنل والوں کو اطلاع ملی کہ وہاں پر ایک پہاڑی شیر بہت ہی بری حالت میں موجود ہے اور سرکس والے چار پیسے کمانے کے لیے اور لوگوں کو محضوظ کرنے کے لیے اس کی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں جب اینیول ڈیفنس انٹرنیشنل والے اس شیر تک پہنچے تو پہلے تو اس سرکس کے مالکوں نے انہیں شیر تک پہنچنے ہی نہ دیا پھر آٹھ گھنٹے کی مسلسل گفت و شنید کے بعد انہیں اس شیر تک انہیں رسائی تو دی لیکن اس شیر کی آزادی ابھی کافی دور تھی اس شیر کو اس حالت میں دیکھا گیا کہ اس کی گردن اور اس کی ٹانگیں موٹی زنجیرو میں بندی تھی اور یہ ایک ٹرک پر سرکس کے ٹینٹس کے ایکویپمنٹس کے ساتھ بندہ تھا یہی اس کا گھر بھی تھا اور عمر کا بیشتر حصہ اس جنگل اور پہاڑوں کے راجہ کا اسی ٹرک کی بیک سائٹ پر ہی گزرا تھا اینیول ڈیفنس انٹرنیشنل کے صدر جین کریمر کا کہنا ہے کہ اس پہاڑی شیر کو دیکھ کر ہم سب کو بہت دکھ ہوا کیونکہ انسانوں کے لیے تفریق کا سامان مہیہ کرنے والا یہ پہاڑوں کا راجہ اب بہت ہی بری حالت میں تھا جیسے دوسری جگہ شفٹ کیا جاتا تھا اور یہ انڈرویٹ بھی تھا اور باقی شیروں پر جیسے ان کی گردن کے گرد بھال ہوتے ہیں ویسے اس کی گردن کے گرد بھال بھی نہیں تھے اس شیر کی انڈرویٹ ہونے کے ساتھ ساتھ سکن پر جگہ جگہ انفیکشنز بھی تھے جین کریمر نے کہا کہ اس شیر کو دیکھنا ان کے لیے دنیا کا سب سے دکھ دینے والا سین تھا حتیٰ کہ یہ شیر ایسے بھیو کر رہا تھا جیسے یہ زندہ ہی نہیں ہے آٹھ گھنٹے کے طویل مذاکرات کے بعد آخر ریسکیورز کو اس کے پاس جانے کی اجازت مل گئی اور ریسکیورز کا کہنا ہے کہ وہ چونکہ انیمل ایکسپرٹس ہیں اس لیے جانوروں کے بھیوئرز کو سمجھتے ہیں اور جب وہ اس شیر کی زنجیریں کاٹ رہے تھے تو یہ شیر بجائے خوش ہونے کے اتنا نروس ہو رہا تھا کہ جیسے اب اس کی زندگی کا اختتام ہونے والا ہے اس شیر کے نروس ہونے کی وجہ یہ بتائی گئی کہ اس شیر کو بچپن سے ہی ایک مداری سے دوسرے تک فروخت کیا جاتا رہا اور سرکس میں پرفارم کرنے کے لیے ان کو خوب مارا پیٹا جاتا ہے تاکہ یہ ڈنڈے کو دیکھ کر لوگوں کی تفریح کے لیے بلکل ویسے ہی پرفارم کریں جیسے کہ ان کا ماسٹر ان کو کرنے کا اشارہ کرتا ہے شیر کی گھبراہت کو دیکھ کر سب کو ہی دکھ بھی ہوا اور سب حیران بھی ہوئے کہ پھاڑوں اور جنگلوں پر راج کرنے والا یہ خوبصورت جانوار انسانوں کے ظلم کی وجہ سے آج اس قدر خوف زدہ ہے کہ اس کو یقین بھی نہیں آ رہا کہ یہ اب ازاد ہونے والا ہے لیکن خوش قسمتی سے انیمل ڈیفنس انٹرنیشنل والوں نے اس شیر کو ریسکیو کر لیا اور پھر وہاں سے اسے انیمل ڈیفنس انٹرنیشنل کے پیرو کے شہر علیمہ میں موجود فریڈم ریسکیو سینٹر میں بھیج دیا گیا جہاں پر نہ صرف اس کے جسم کو تندرست و توانا کرنے پر ڈاکٹرز کو کام کرنا پڑا بلکہ اس کے دماغ کو بھی ایک بار پھر سے تندرست کرنے کے لیے محنت کرنی پڑی ڈاکٹرز کی محنت کی وجہ سے اس کی سکن پر موجود انفیکشنز بھی بہتر ہوئے اور اس کی اورال ہیلتھ بھی اب بہتر ہو رہی ہے اس شیر کو پھر ایمازون کے جنگلات میں ایک خاص آہاتے میں چھوڑ دیا گیا جہاں پر یہ اپنی زندگی کے باقی تمام ایام اب اپنے قدرتی گھر کے قریب گزارے گا اس شیر کی صحت کے بارے میں ڈاکٹرز نے یہ تو کہا ہے کہ وہ امپروو ہوئی ہے لیکن چونکہ یہ بچپن سے ہی جنگل میں نہیں رہا اس لیے یہ کھلے جنگل میں نہیں چھوڑا جا سکتا ناظرین محترم شیروں کو پالنے والا ایک شخص ایک دن جنگل میں موجود تھا جب ان نے دیکھا کہ ایک شیر نے ان پر گھات لگا کر بیٹھی ہے اگرچہ یہ ایک عرصے سے شیروں کو پال چکے ہیں اور وہ شیروں کے بیہیوئر کو مکمل طور پر سمجھتے تھے لیکن اس بار اس شیرنی نے انہیں گھات لگا کر پکٹ لیا تھا اور اب انہیں معلوم تھا کہ یہ انہیں موت کے موں تک لے کر جا سکتی ہے جب شیرنی نے ان پر چھلانگ لگائی تو یہ بات خارج الامکان نہیں ہے کہ ان نے سوچا ہوگا کہ اب ان کی زندگی ختم ہونے والی ہے کیون ریچرڈسن جنوبی افریقہ کے شہر جہانس برگ میں پیدا ہوئے اور بچپن ہی سے انہیں جانواروں کو پالنا پسند تھا اس لئے انہیں زولوجی میں ڈگری حاصل کرنے کے لئے ایڈمیشن لے لیا اگرچہ انہیں یقین نہیں تھا کہ ایک دن جنگلی جانواروں کے ساتھ ان کا کام کرنے کا خواب سچا ہوگا لیکن تقدیر کا کچھ اور ہی فیصلہ تھا جب ریچرڈسن تقریباً 23 سال کے تھے تو ان کو پتا چلا کہ جہانس برگ کے لائن پارک میں والنٹیئرز کی ضرورت ہے ان نے فوراں جائن کیا وہاں ان کو دو شیروں کے بچوں کو پالنے کا موقع ملا ان کا یہ کام بہت جلد ہی پار ٹائم کام میں تبدیل ہو گیا اور بہت جلد ریچرڈسن شیروں کے بیہیوئر کو سمجھنے والے ایکسپرٹ کے طور پر سامنے آگے آخر ریچرڈسن نے اپنا ایک پروجیکٹ لانچ کیا اور اب وہ تقریباً 49 شیروں کی دیکھ بحال کرتے ہیں ان جانوروں کا اعتماد جیتنے کے لئے ان نے ہر طرح کے اقدامات اٹھائے حتیٰ کہ وہ ان کے ساتھ کھاتے اور رہتے بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ان شیروں کو سمجھنے کے لئے کسی مختص قانون پر کام نہیں کرتا بلکہ میں صرف جو ٹھیک لگتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں ان کے اس کام کے دوران کسی بھی شیر نے ان کو کبھی بری طرح زخمی نہیں کیا تھا اور اب لوگ ان کو لائن ویسپرر کے نام سے جانتے ہیں ایک دن ریچرڈسن جنگل میں تھے کہ ان نے دو شیر کے بچے دیکھے جن کو ان کی ماں چھوڑ چکی تھی ریچرڈسن نے ان دونوں بچوں کو پالنا شروع کیا اور ان دونوں شیرنیوں میں سے ایک کا نام میگ رکھا اور ایک کا نام اہمی ریچرڈسن ان جانوروں سے پیار کرتے تھے اس لئے ان کے لئے ان کو پنجرے میں رکھنا بے حد تکلیف دے ہوتا تھا ان کو ہر وقت ہی یہ خیال رہتا تھا کہ میں نے ان کو ریسکیو تو کیا ہے لیکن ان کی آزادی میری وجہ سے ختم ہو چکی ہے اسی وجہ سے ان نے اپنی سنکچوری میں کافی تبدیلیاں کی تاکہ یہ شیر کھلے میدانوں میں ایک بار پھر سے گھوم سکیں اب ان شیروں کو ان کے پنجروں سے نکال کر باہر لے جائے جاتا تھا تاکہ وہ آزادانہ گھوم پھر سکیں یہ شیرنیاں بھی ریچرڈسن کے ساتھ جانے لگیں اب ریچرڈسن کو یہ بات تکلیف نہیں دیتی تھی کہ ان کے جانور قید ہیں لیکن اب وہ یہ بات نوٹس کر رہے تھے کہ جیسے جیسے ان جانوروں کا ماحول تبدیل ہو رہا ہے ویسے ویسے ان کی پرسنیلٹی اور بہیوئر میں بھی تبدیلی آ رہی ہے اور جلد ہی ان نے یہ بات نوٹس کر لی کہ یہ شیرنیاں اب عام شیرنیوں کی طرح خونخار ہو چکی ہیں ریچرڈسن کے لیے یہ بات بہت ہی خوشائن تھی کہ یہ شیرنیاں اپنے قدرتی طریقوں پر واپس آ رہی تھی اور اب وہ ایک پالتو شیرنی کی طرح نہیں بلکہ ایک اصل جنگلی شیرنی کی طرح بہیو کر رہی تھی اب چونکہ دونوں شیرنیوں کے اندر موجود شکار کرنے کی تمام خسلتیں جاگ چکی تھیں اس لیے اب یہ پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہو چکی تھی اگرچہ ریچرڈسن پر آج تک کسی شیر نے حملہ نہیں کیا تھا لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ مستقبل میں بھی کسی شیر نے ان پر حملہ نہیں کرنا تھا ایک دن ریچرڈسن پارک میں گھوم رہے تھے کہ ان نے پانی میں اترنے کا فیصلہ کیا ابھی وہ پانی میں موجود ہی تھے کہ ان نے پاس موجود گھاس میں سرسراہت محسوس کی جب یہ سرسراہت قریب آئی تو ریچرڈسن کو اندازہ ہوا کہ یہ انہی دو شیرنیوں میں سے ایک ہے اور ان پر گھات لگا کر بیٹھی تھی ریچرڈسن یہ دیکھ کر اسی جگہ ساکت ہو گئے کیونکہ انہیں شاید اندازہ ہو چکا تھا کہ اس شیرنی نے اپنے اگلے قدم کا فیصلہ کر لیا ہے اور اب یہاں سے بھاگنا بے سود ہے اب ریچرڈسن کے پاس یہی آپشن تھا کہ وہ اسی جگہ موجود رہیں تاکہ اس شیرنی کے اندر موجود شکاری کی مزید خسلت نہ جاگے آہستہ آہستہ یہ شیرنی پانی کے کنارے کے قریب آگی اور بغیر کسی وارننگ کے اپنے دونوں پنجے ہوا میں بلند کر کے ریچرڈسن کی طرف چھلانگ لگا دی اس وقت ریچرڈسن کو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ یہ شیرنی ان کے ساتھ کیا کرنے والی ہے اور اس شیرنی کا رییکشن بھی دیکھ کر ریچرڈسن کو بہت حیرانگی ہوئی یہ شیرنی اپنے دونوں پنجے ریچرڈسن کے گردن کے ساتھ لپیٹ کر ان کے ساتھ اظہار محبت کے لیے چمٹ گئی ریچرڈسن کو بھی دیکھ کر بہت خوشی ہوئی اور انہیں اس بات کا ادراک بھی ہوا کہ اگرچہ ان شیرنیوں کے اندر شکار کے تمام تر خسلتیں جاگ چکی ہیں لیکن پھر بھی یہ اپنے محسن کو نہ بھولیں جس نے ان کو یقینی موت سے ریسکیو کیا تھا